کرتے تھے اسی طرح سے اہل جہنم اپنے جسم کے آزا سے گفتو کریں گے اہل جہنم فرشتوں سے گفتو کریں گے جنتیوں سے گفتو کریں گے اللہ سے گفتو کریں گے اپنے پیروں سے گفتو کریں گے آپس پر ایک دوسرے سے گفتو کریں گے تو کریں گے جہنمی اتنے پریشان ہوئے ہوں گے اور اتنے ٹینشن میں رہے ہوں گے کہ یہ اپنے جسم کے آزا سے گفتو کریں گے چنانچہ اللہ نے فرمایا جس دن اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف جمع کیا جائے گا تو انہیں سب بس سب کھڑا کیا جائے گا یہاں تک کہ جب وہاں آ جائیں گے تو ان کے خلاف ان کا کان گواہی دے گا ان کے خلاف ان کی آنک گواہی دے گی ان کے خلاف ان کی خال گواہی دے گی ان کے جسم کے آزہ آزہ گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے وہ بتائیں گے جب انہیں کے خلاف ان کا کان گواہی دے گا اور انہیں کے خلاف ان کی آنک گواہی دے گی انہیں کے خلاف ان کا جو ہے کہنا میں ان کے خال ان کا بدن گواہی دے گا تو کہیں گے اپنے خال سے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی تم نے ہمارے بارے میں اللہ کیوں بتایا کہیں گے یہ خال یہ آزہ کہ اللہ نے ہی ہم کو بولنے کی طاقت دی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی وہ ہوا خلاق کو اول مرہ پہلی برتبہ اسی لیے تم کو پیدا کیا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی تک تن لوٹ کر جانے والے ہو سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر ونیس بیس اور اکیس میں اسی طریقے